اور بہتر یوگی آدھتنا جی کا ایک پرانا بیان جو ہے ان دنوں کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور یہ بیان انہوں نے لخناؤں کی معافکے جیگہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں دیا تھا اور اس ویدھان سبھا میں یوگی جی کا جو رودر روپ تھا وہ بہتی قریب سے پردیش نے دیکھا تھا پردیش میں یہ بیان وائرل ہوئا تھا لیکن اس سمیہ جو گھٹنا ہوئی تھی اور اس سمیہ اترک احمد کے پریوار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر اخلیش یادہوں نے اترک احمد کے خلاف یوگی جی کو اکسایا نہیں ہوتا تو شاید اتنی بڑی کاروائی کبھی نہیں ہوتی کل کی گھٹنا جو پریاغ راج کی ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور سرکار نے اس کا سنگیان لیا ہے اور میں اس پر ہاؤس کو اس بات کے لئے آسوسٹ کرتا ہوں کہ جیورو ٹول لینس کی نیتی کے تحت سرکار جو کاروائی اب تک کرتی رہی ہے اس کے پیڑنام بھی بہت سیکر سامنے آئیں گے کوئی سندھے ہی نہیں ہونا چاہتے لیکن جو یہ اپرادی ہیں جو یہ مافیا ہیں آخر یہ پالے کس کے دوارہ گئے ہیں بات جواب آجے ابھی آپ کا نام تو نہیں جائے جس مافیا کے خلاف کسی کا نام تو نہیں جائے کسی کا نام تو نہیں جائے یہ سچ نہیں کہ سماجوادی پارٹی نے انہیں سانسد بنایا تھا یہ سچ نہیں ہے آپ اپرادیوں کو پالیں گے پردیس پارٹی جس کسی پارٹی کر رہا ہو کہیں اپرادی نہیں تھا کس پارٹی کا تھا آپ سارے اپرادیوں کو پالیں گے ان کو مالی ارکمند کریں گے اور اس کے بعد کماسہ بناتے ہیں آپ لو ایک طرف اپرادیوں کو پرسرے دیں گے انہیں انہیں گلے کا ہار بنائیں گے اور دوسری طرف پھر دوسروں پر بھی کریں گے میں انہیں پہ آ رہا ہوں میں انہیں پہ آ رہا ہوں انہیں پاتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری پارٹی میں آپ ادھائیے کس پارٹی کا سیدہ سی ہے کیونکہ بہوزن سماج پارٹی صاحب کی دوستی ہے اس لئے بہوزن سماج پارٹی کا نام نہیں لے رہے آپ ہم بھی انہیں پاتوں پہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس عطیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف اس کی کمر بک پہنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ جو اس لئے اس لئے ہاتھ آ رہا ہے اس لئے آپ کو مکٹی میں ملا گئیں گے سرکار اس لئے ہیں اس لئے ہاتھ آ رہا ہوں یہ لئے مکٹی میں ملانے کا کام کریں گے آپ قرآدی آپ کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی آپ قرآدی آپ کیا ہے نئے سننگل کی بھائی جانتے ہیں آپ کو کہانا چاہیے تھا یہ تو اب دیکھ سمو گئے ہیں یہ یہ پیشے اور ماتھیار اپرابیوں کے سرپرست ہیں اور یہ لوگ مداتار یہی کرتے رہے ہیں ان کے رگ رگ میں اپراب بھرا ہوا ہے اپراب کے لئے انہوں میں کچھ سکھا ہی نہیں ہے کہ یہ سچ نہیں کہا اور اپنے سان پر چلیں محمد کی اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ کو بھی افسر ملے گا آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ آپ جو بھی بات آپ نے کہنے آپ کہیں گا محمد کی بھوڑے آپ نے جو بات کہنے آپ بھی بات کہیں گا آپ کو افسر ملے گا آپ اپنی بات کہیں گا اور میں ترہو اتر پردیش میں کانون ویوستہ کیسے چلتی ہے کس طرح سے law and order کو لاغو گیا جاتا ہے یہ تو پردیش دکھتا ہے پردیش میں یوگی موڈل جو ہے وہ وکھیات ہے پرکھیات ہے پرسد ہے لیکن اس موڈل کے پیچھے جو چہرہ ہے یوگی جی کا وہ چہرہ کیسے تم تم آتا ہے گسے میں جب ان کے دیش کے اندر یا راجی کے اندر کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے جو انہیں گسہ دلاتی ہے یہ جو بیان ہے جسے مافیا نے کلی ایک کرتے کیا ہے وہاں مافیا اکتر پردیش کے باہر ہے اور وہاں مافیا سماجوادی پائلٹی کے سیوٹ سے ہی بار بار مل اور انپی بنا ہے کہ یہ سچ نہیں کہ 1996 میں علاوہ ویسٹ سے وہاں مافیا سماجوادی پائلٹی کی سرکار کے سیوٹ سے ان پارٹی کے سیوٹ سے ایمیلے بنا تھا اور یہی نہیں 2004 میں بھی وہاں مافیا 2004 میں بھی وہاں مافیا انہی لوگوں کے سیوٹ سے ایمپی بنا تھا اور پھر وہ 2009 میں اس مافیا کو سانتھ سب بنانے کا بھی بکھاک کرے ہیں انہوں نے ہی کیا تھا انہوں چوری اور سینہ چوری کرنے کا کام کر رہے ہیں اور میں پھر اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ مافیا کوئی بھی ہو سرکار کی جیروٹاللز کی نیتی ہے اور ان مافیاوں کے خلاف مٹی میں ملانے کا کام ان کا ہماری سرکار کرے گی پری مضبطی کے ساتھ ان سے نکاہ کار کرے گی لیکن چوری اور سینہ چوری دونوں نہیں چل سکتا ہے یوگی آجیتنات نے بہت زبروس طریقے سے اکلیش پر بین بھی کسے جیسے اکلیش جی کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے تو کرکٹ کے کھیلنے پر کیسے وہ پہلی بال میں آؤٹ ہوئے اور کیسے اس کے بعد جو ہے شیوپال یادو نے اور آزم خان نے کیسے ان کو بچانے کی کوشش کی بہت اس شاندار بھیان ہے جب اس کو بھی سنی ایک بار آپ کو آرند آئے گا بارویں اوبر میں سی ایم کا سوڈ سیدھے کپٹان آلو گرنجن کی ہاتھ میں چھپک گیا یہ کرکٹ کے لئے ہیں پہلی بال میں کیچ اوٹ ہو رہے ہیں لیکن وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نو بول ہے اور اگر وہاں یہ چھککا مارتے ہیں تو کہتے رہے چھککا مار دیا تو یہ ایسے چھککے ہیں نو بول کو چھککے سا ہاں جوڑ دیں گے اور تب موڈے تب دیکھیں شیوپال جی نے تب پھر چپڑی کی تھی شیوپال جی اس سمیں کیبنیٹ منتری تھے دیکھیں کچھ چیزیں تو بہت ہوتی ہیں بھائیو بین ہوئی نہ پری تھی بھقوان رام نے یہ بات کہی تھی میں اس میں بھی اب چرچہ کروں گا انہوں نے میں آپ کو پوری چوپائی سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا بینے نمانت جلدی جڑ گئے تین دن بولے رام سکوک تب ادھر کے بھائی سے ہی صحیح ادھر کے ہی بھائی سے صحیح لیکن کم سے کم کاکا شری کو سممان ملنا پر آرم ہو گیا انہوں نے اس سمیں بہت اچھی ٹپڑی کی تھی انہوں نے ایک بات کی تھی دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ نو بھارت ٹائمز کی وہ ہے اس سمیں کے یہ ہے سولہ فروری 2014 اور اس سمیں انہوں نے کہا تھا ہمیسا اچھی نیت سے کھیلنا چاہیے میرے پاس بھی کھیل کا سیڈیفیکٹ ہے اور میں آج بھی کھیل رہا ہوں حالانکہ منجل تک پہنچنے کے لئے کھیل کے ساتھ ساتھ داؤں پیچ بھی آنے چاہیے ہیں اور ان کے ایک اور چاچا جان تھے ان کا بیان بھی آیا سی ایم صاحب اچھی بات ہے آپ کو کھیلنے کا وقت مل جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ ہار جاتے تو میں یہی کہتا کہ ادھیکاریوں کا دھان کھیل پر زیادہ ہے کام پر کم ادھیکاری ہار گئے تو مانا جا سکتا کہ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں آپ جانی رہے ہیں کون موڈہ یہ ان کا کھیل ہوتا تھا اور یہ کھیل تو اور بھی جگہ ان کے ہوتے تھے بہت کھیل ہوتے تھے پردیس میں کھیل ہی کھیل تو ہوتے تھے کھیل تو پردیس کی چندہ نے بہت دیکھے ہیں موڈے اتنے کھیل لیپ ٹوپ گھوٹالے کا کھیل خادیان گھوٹالہ کا کھیل